السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کی تمام رحمتیں برکتیں عنایتیں ہم سبوں کو عطا فرمائیں میں آپ کا ذہن ایک اہم ذمہ داری کی طرف مضدول کرنا چاہتا ہوں وہ ذمہ داری کو پیرنٹل رسپانسیبیلٹیز کہہ سکتے ہیں یعنی والدین کی ذمہ داریاں عجب بات ہے کہ کہیں بھی بات کی جائے اور کسی موضوع پہ بات کی جائے تو ہر جگہ پر کرونا آٹا پکتا ہے تو میں اسی سے شروع کرتا ہوں کہ اس کرونا وائرس نے بہت سی چیزوں کا انتہان لیا ہے اور سب کی حقیقتوں کو اجاگر کیا ہے آج لاکڈاؤن کا اکتالیسوں دن ہے یعنی ہم نے چلہ گزار لیا ہے چالیس دن میں ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ان کی تعلیمی نگرانی کیسی کی ہے ہم والدین ہونے کے ناتے ان کے اطوار و عادات کو کتنا دروت کیا ان کی تحریروں کو ہم نے کتنا سوارا ان کے بولنے چلنے ہسنے اور ایک دوسرے سے معاملات کرنے کے پر ان کو کتنا سکھایا ہے اس کو ہم سے بہتر کوئی اور نہیں جان سکتا میں ایک اسکول کے ڈائریکٹر ہونے کے ناتے آپ لوگوں سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے بچوں کی رائٹنگ دروت کی جا سکتی ہے اردو ہندی انگلیش اور میٹھمیٹکس کے بھی بچے خوبصورت لکھیں کرسیو رائٹنگ ان کی اچھی ہے ہندی کی تحریر اچھی ہے اردو خوبصورتی کے ساتھ لکھ سکیں پڑ سکیں ہم نے اس پر کتنا کام کیا ہم آپ جانتے ہیں کہ ریڈنگ، رائٹنگ، سپیکنگ makes a perfect man یہ تینیوں چیزیں ایک انسان کو مکمل بناتی ہیں اگر بولنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں لکھنا نہیں جانتے تب پھر بھی ادھورے ہیں لکھنا جانتے ہیں اور بولنا نہیں جانتے تب پھر ادھورے ہیں میں آپ سے ایک آگرہ، ایک گزارش، ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تحریروں پر دھیان دیں ان کو بولنے کا سلیقہ سکھائیں ان کو اچھی طرح پیش آنے کا سلیقہ سکھائیں آپ گھر میں ہیں، آپ کی اہلیہ گھر میں ہیں ہم بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہوا کرتا ہے اور سب سے پہلا معلین اس کا باپ ہوا کرتا ہے تو ہم اس اعتبار سے کتنا کامیاب باپ کتنی کامیاب مائے ہیں ہم اپنا خود جائزہ لے سکتے ہیں پیرنٹل رسپونسیبیلیٹیز ایک دو نہیں ہے صرف بچے کو اچھے اسکول میں نام لکھا دینے کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی نگرانی ان کے اتوار کی نگرانی ان کے دور تروں کی طریقے کی نگرانی بڑوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے چھوٹوں سے کیسے پیش آتے ہیں ان کے سامنے عدب کے ساتھ پیش آنا ان کے سامنے کوئی ناشائستہ گفتگو نہ کرنا ان کے سامنے گالی نہ بگنا ان کے سامنے غیبت نہ کرنا ان کے سامنے چھوٹھ نہیں بڑھ بچے ہم سے سیکھتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ بچے پانچ سے چھ گھنٹہ اسکول میں ہوتے ہیں اور ایک سے دیڑھ گھنٹہ ان کو آنے جانے میں لگتا ہے یوں کہیے کہ آٹھ گھنٹہ یعنی چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹہ ون تھرڈ وہ اسکول سے متعلق ہے لیکن سولہ گھنٹہ وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن عجب اتفاق ہے کہ اب یہ بچے نہ جانے کتنے دنوں تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور اسکول نہ جا پائیں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن موجودہ حالات اور خبروں پر نظر کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جون تک تو بچے اسکول جا نہیں پڑتے تو اتنے دن تک ابھی مئی اور جون دونوں باقی ہیں یعنی دو مہینہ ہمارے ہاتھ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کو جو چیزیں پڑھائی گئی تھیں جو چیزیں سکھائی گئی تھیں ان دو تین مہینوں میں وہ بلکل ہیرو کرتے ہیں بچوں کو انگیج رکھنا ان کے ساتھ کھیل کد کرنا ان کو اچھی عادتوں کا ماہر بنانا ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اردو زبان جو ہمارے گھروں سے رخصت ہو چکی ہے سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں ہے میں اس ملک میں رہتا ہوں اردو کی طرح کسی شاعر نے اردو کو مشبہ بھی بنایا اس کی مثال دی کہ سب اردو کے چاہنے والے ہیں لیکن اس کے کوئی نہیں ہے اور ایک چیز بتا دوں آپ کو اردو صرف زبان کا نام نہیں اردو ایک تحزیب کا نام ہے اردو ایک ثقافت کا نام ہے اردو جینے کا سلیقہ کا نام ہے اگر اچھی اردو بولنا سیتھا گیا اور اچھی طرح ہم لوگوں سے پیش آنے کا اردووی طریقہ جو اردو کی تحزیب ہے اس تحزیب کے ساتھ اگر ہم دوسروں کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہی ایٹریکشن کے لئے کافی ہوگا اس سے شیری زبان کوئی اور نہیں لیکن انگلیش میڈیم کے ہور نے ہم لوگوں سے اردو کو چھین لیا ہے اور اردو کو ہم بلکل گری پڑی ہوئی بیکورڈ زبان دولا سمجھتے ہیں جبکہ آج بھی اس ملک میں اردو ہی کا راج ہے نام لیا جاتا ہے ہندی کا لیکن کام لیا جاتا ہے اردو سے تو محترم ناظرین میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں بچوں کی ریڈنگ یعنی تیرت کتابوں کو خوب پڑھوائیے رائٹنگ ان کی تحریر کو سماریے اسپیکنگ ان کو بولنے کا سلیقہ سکھائیے اگر یہ تینوں چیزیں بچوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور بچوں نے ان کو اپنا لیا تو یہ جان لیجئے کہ ہمارے بچے بہت کامیاب ہوں گے اور میٹھمیٹکس کی پریکٹس بہت ضروری ہے ورنہ میٹھمیٹکس بہت دیر سے آتی ہے اور بہت جلدی نکل جاتی ہے بچوں کا ٹیبل چیک کی گئے جتنا انہوں نے پڑھا ہے اتنا کی پریکٹس کروائیے میں آج اس ذمہ داری کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرہ سارت اس لیے رکھتی کہ میں محسوس کر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لاؤگ ڈاؤن کے ہما ہمی میں ہم بچوں سے بالکل غافل ہو جائیں اور بچوں کے قیمتی ایام قیمتی اوقات جو زندگی میں سب کچھ کھریدا جا سکتا ہے اوقات کو نہیں کھریدا جا سکتا ہے وقت کو نہیں کھریدا جا سکتا ہے جو بیٹ گئی سو بیٹ گئی کسی نے بہت خوب کہا ہے انن الوقتہ والحیات لا تقتل ہوا یقتلو زندگی وقت زندگی ہے اسے قتل مت کرو ورنہ یہ تجھے مار گا لے گا اور ہم لوگ اس کے شکار ہیں اور ہم لوگوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے میں آپ سے پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بھی بیس دن بچے ہوئے ہیں آپ ہم قرآن پاک کو مانا کے ساتھ پڑھیں دلاوت ضرور کریں لیکن اللہ کا پیغام کیا ہے اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے کروانا کیا چاہتا ہے اُس کو ضرور پڑھیں اگر قرآن کو ہم نے اپنا لیا اور اپنی زندگی میں اُس کو اتار لیا تو سن لیجئے کہ زندگی ہمارے ہاتھ میں ہوگی دنیا میں ہم ترقی آفتہ لوگوں میں کہلائیں گے ہم دنیا کے پھر امین بنیں گے دنیا کے پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے قدموں میں ڈالے گا ہم نے اس کتاب کو پسے خوشٹ ڈال دیا اللہ نے ہم لوگوں کو بھی پسے خوشٹ ڈال دیا خضول سمجھ کے جسے بجھا دیا تُنی وہی چراغ جلاؤت روشنی ہوگی والسلام آپ کا بھائی داکٹر محمد طلحہ نگر دوارہ